پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو میں صدی اللہ خانم تمام نظریں کل آل پارٹس کانفرنس پر لگی ہیں کل آپوزیشن کی جماعتوں کی آل پارٹس کانفرنس ہونے جاری ہے اور جتنا دباؤ اس آل پارٹس کانفرنس کا حکومت پر ہے اس سے زیادہ دباؤ خود آپوزیشن پر ہے کیونکہ اس سے پہلے آپوزیشن کئی مرتبہ ہے احتجاز کی بات کر چکی ہے مولانا فضل احمان کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں آ کر لوگ ڈاؤن کرنا ہے ملین مارچ بھی وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی پی ایم ایل این نوز مریم نواز نے بھی اشارہ دیا کہ وہ ایک پلان بنا رہی ہیں اور جلد وہ پلان عوام کے سامنے لے کر آئیں گی تو یہ ایک دباؤ اپوزیشن وہ خود بھی ہے کیونکہ اب وہ مل بیٹھ رہے ہیں اپنی پوری قوت کا اظہار کر رہے ہیں تو ایسا کیا سامنے لے کر آتے ہیں اپنا ایجنڈا جس کے نتیجے میں اس آل پارٹیز کانفرنس کو کامیاب کہا جائے گا اور ایک ایسا ایجنڈا جس کے نتیجے میں سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ آل پارٹیز کانفرنس میں کچھ ایسی چیزیں تیہ ہوئی ہیں کہ اپوزیشن اب حکومت کو پریشان کرنے کے لیے جا رہی ہے لیکن جو حکومت کو توقعات ہیں اس سے اور جو کانفیڈنس ہے حکومت کو وہ بتا رہا ہے اس آل پارٹیز کانفرنس سے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں نکلے گا تو پروگرام میں آج ہم اہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہو کیا اعلامیاز ایسا سامنے آئے کہ جس کے نتیجے میں اس کو تمام لوگ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں ایک تو ہم ذرا اس پر پروگرام میں بات کریں گے دوسرا پارلیمنٹ میں آج پھر ہنگامہ آ رہی ہوئی ہے اور نامناسب الفاظ استعمال کیا گئے حکومت کی کچھ خواتین کے لیے جس میں فردوس آشی قوان شامل ہیں شریری مزاری صاحبہ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے گئے اس پر پھر حکومت کی جانب سے احتجاج کیا گیا نولیگی ایک رکن قومی اسمبلی کی جانب سے الفاظ کہے گئے تھے تو یہ کلچر جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بہتر کیوں نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ ہم میساق کے معیشت پر آج پھر بات ہوئی ہے واضح طور پر خود پی ایم ایل این کے اندر تقسیم نظر آتی ہے خاجہ آصیف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میساق میساق کے معیشت ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے حق میں ہیں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہونے چاہیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز کے کیمپ میں ہیں وہ شہباز شریف کے کیمپ میں ہیں اور کل جب آل پارٹیش کونفرس ہوگی اور مریم اور شہباز شریف دونوں میں شرکت کر رہے ہوں گے تو نظریں مریم نواز پر لگی ہوں گی نظروں کا مہور مریم نواز ہوں گی پی ایم ایل این کی جانب سے یا شہباز شریف ہوں گے یہ بھی ایک سوال ہے تو تمام چیزیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں میرے ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں صاحب بلوچ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور بہت ہی سینئر جنرلسٹ کولم نگار اور سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب اس پر حکومت کا کانفیڈنس تو یہ ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ تحریک بنی نہیں پائے گی یہ چلے گی نہیں میں سنوانا چاہتا ہوں کہ آج فردوس حاشق آوان کیا کہہ رہی تھی فردوس حاشق آوان صاحبہ کا سن لیجئے پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں مولانا صاحب کا جو ذاتی درد ہے ہمیں اس کا احساس ہے اور وہ ذاتی درد اقتدار سے دوری کا درد پہلی دفعہ مولانا صاحب اس درد کو اس نشے کو محسوس کر رہے ہیں کہ اقتدار کے بعد رہنا کتنا مشکل کام ہے دونوں سیاسی نوہ مولود جو ہیں ان کا بیانیاں ان کی اپنی اپنی جماعتیں مصدر کر چکی ہیں اور جن کی بات ان کی جماعتوں میں بھی سنی جاتی ہے ان کی عوام آواز کیسے سنیں گے جو اپنے آنے والی نسل کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے عمران خان کو رہبر مانتا ہے وہ ان کے کسی واہویلے پر کام نہیں درے گا اور یہ تحریک جو ہے ان کے سینوں میں دم توڑ جائے گی یہ باہر نہیں آئے گی ان کے سینوں میں دم توڑ جائے گی فردوس حاشی کا عوام تو یہ کہہ رہی تھیں اور میں یہ بھی سنوا دیتا ہوں کہ پرویز علائی صاحب چودی پرویز علائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے اپی سی کا ہے یہ انتشار کا ایجنڈا ہے چودی پرویز علائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اندر ہے یہ بھی سن لیجئے انشاءاللہ عمران خان صاحب پانچ سال پورے کریں گے اور اے پی سی کا اجنڈہ ہی انتشار کا اجنڈہ ہے اور وہ نکام اس لیے ہوگی کہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسی عوام کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور دکھ پنجائے ہیں اور انشاءاللہ بھاگ کا بجٹ ہو یا پنجاب کا بجٹ ہو سارے بجٹ بھی پاس ہوں گے اور انشاءاللہ عوام تو پہلے ہی عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسمبلیہ بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گی جی تو سلیم بخاری صاحب کیا نکلے گا اس آل پارٹیس کانفرنس سے کیا اپوزیشن کو سپورٹ کرنے والے لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپوزیشن سے اور اپوزیشن کے جماعتوں سے وہ کیا فیصلہ کریں گے اور کیا آپشنز ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس اس آل پارٹیس کانفرنس میں ڈسکس کرنے کے لیے عصد اللہ خان بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مذہو کیا ہے گزارش یہ ہے کہ اے پی سی کی اہمیت شاید اتنی نہیں بنتی اگر حکومت نے اس کے اوپر واولہ مچانے کا ایک ریکارڈ نہ قائم کیا ہوتا جب سے اس اے پی سی کے بارے میں بات ہونی شروع ہوئی ہے پوری حکومتی مشینری اس کے تمام ایڈوائزر اس کے تمام وزیر مشیر اس پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ جھمگٹا ہے کچھ لوگوں کا یہ گروہ ہے جو جو ان کے دل میں آ رہا ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھئے امار ڈی مومنٹ بنی تھی اے آر ڈی بنی تھی پی این اے بنی تھی پھر اس سے پہلے ایک یو ڈی ایف تھی یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ان سب کی ایک تاریخ ہے ان سب کے نتیجے میں بہت ساری حکومت ٹاپلز ہوئیں بہت سارے مرنٹری ڈکٹیٹر اس دنیا سے اور سیاست کے مقام سے تو پہلے رخصت ہوئے اب وہ ویسے ہو گئے ہوئے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام رواب زیادہ نسول اللہ خان تھا اگر آپ کو یاد ہو سنگل مین جو کبھی بہت دفعہ الیکٹ نہیں ہوا تھا لیکن پوری جمہوری پارٹیوں کی وہ قیادت کرتے تھے ان کے پاس ریکنسیلیشن کی بہت بڑی ایک حکمت عملی بھی تھی اور ایک بہت بڑا فن تھا وہی رول شاید ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جن کا خیال ہے کہ انہیں یعنی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ الیکٹرل پروسس سے باہر کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے دوری ان کی جو ہے ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی میجر پارٹیز ہیں دیکھیں تین ہی میجر پارٹیز ہیں ایک پی ٹی ہے یہ جو حکومت میں ہے دوسری پی پنس پارٹی اور پی ایم ایم نواز جو ہے یہ دو بڑی پارٹی ہیں اور وہ ان کے لیڈر کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ یہ اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ یا دیگر پارٹیوں کے ساتھ کوئی سیاسی مفاہمت کی راہ تلاش کرتی ہے تاکہ ان کی حکمرانی بھی قائم رہے اور ڈیموکرٹک پروسس بھی قائم رہے میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جس کے میرے ساتھی عمر چیمہ صاحب جن کی میرے دل میں بہت عزت ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرص تو مجھے بعد میں کریں گے میں سن لوں گا اس کو لیکن یہ تصور کر لینا کہ چونکہ امپائر ہمارے ساتھ ہے لہٰذا تمام سیاسی جباتوں کی ایسی تیسی یہ ان در لانگ رن پے کرنے نہیں جا رہا ہے یہ کانفیڈنس آپ جس وجہ سے کہہ رہے ہیں بخائی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے ان کا یہ کانفیڈنس ہے لیکن شاید یہ کانفیڈنس اس وجہ سے بھی تو ہوگا کیونکہ اپوزیشن نے اب تک جتنی احتجاج کے بارے میں جتنی دفعہ بات کی کہ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں کبھی رانہ سناللہ صاحب نے کہا کہ مارچ میں نکل رہے ہیں وہ مارچ گزر گیا پھر بلاول صاحب نے بھی ایک تاریخ دی کہ ہم عوام رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں وہ نہیں ہوئی تو یہ بھی تو وجہ ہے کہ اپوزیشن کچھ کر نہیں پا رہے اس لیے کانفیڈنس مل رہا ہے حکومت کو کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے یہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے شاید میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں میرے خیال سے انہوں نے دانشبندی کا مظاہرہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے شو کر کے بجائے اس کا تاثر ختم کرنے کے مل ملا کے ایک ہی شو کیا جائے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ فضل الرمان صاحب نے کوشش کی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی راہیں تھوڑی سے جدہ تھی وہ ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے حکومت کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ یہ نالائک ہے یہ ناہل ہے نہیں کر سکی کچھ ایکانومی کی حالت بری ہے غریب کی ایسی تیسی ہو گئی ہے ٹیکسز نے برباد کر دیا ہے بجٹ امام دشمن کہا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کی موجودگی میں اگر یہ تمام پولیٹیکل فورسز مل کے کوئی ایک شو ڈاؤن کرنا چاہیں گی تو میرے خیال سے حکومت کے یہ اندازے کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ غلط سا بتانے جا رہے ہیں اور حکومت کو اس لیے پہ شاید کیونکہ مولانا فضل الرمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرہ ملین مارچ کی ہیں اور آئیم شور کہ ان کو ملین کا مطلب پتا ہے کہ ایک ملین مارچ میں دس لاکھ افراشر کرتے ہیں تب ہی اس کو ملین مارچ کھا جاتا ہے اور انہوں نے تیرہ ملین مارچ کی ہیں اب اگر اس تیرہ ملین مارچ کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوا پاکستان کی پولیٹیکس پہ تو یہ بھی تو پھر حکومت سوچ رہی ہوگی نا کہ یہ ملین مارچ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا تو اب یہ کیا کر لیں گے اب سابر بلوش صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکومت کل کی جو آل پارٹس کانفرنس ہے اس میں اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی چیئرمن سینٹ کو ہم نے ہٹانا ہے یا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں اور حکومت کو ختم کرنا ہے یا آپ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دینا تو یہ ہے کچھ چینلیس سے کہہ رہے ہیں کہ پھر سمجھا جائے گا کہ یہ آل پارٹس کانفرنس کامیاب ہوئی ہے کوئی دم دکھایا ہے اپوزیشن نے لیکن اگر اس سے کچھ کم ہوتا ہے کہ جی احتجاج کیا جائے گا گلی محلوں تک پھیلائے جائے گا اور جلسے جلوس کیے جائیں گے اگر کوئی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اور حکومت کے لیے پھر ایک ریلیف ہوگا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کامیابی ہوگی کیسے کس کو کامیابی کہا جائے گا اس آل پارٹس کانفرنس کے اعلامی کے انتیجے میں دیکھیں اثر بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے بلکہ تمام پاکستان کے تمام اپوزیشن جماعتوں کی ایک متفق کا فیصلہ ہے اب پیپلز پارٹی کا جانتے کا رول ہے اب آپ خود دیکھیں کہ الیکشن کے بعد یعنی یہی مولانا فضل رحمان اس کو ارگنائز کر رہے ہیں یا جو کانٹیٹ کر رہے ہیں مختلف اپوزیشن پارٹیز کو اسی مولانا فضل رحمان نے شروع میں جب الیکشن کے بعد اگر اختلاف کیا تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس نے کہا جی اوت نہیں لینا ہے ہم نے وہ بات نہیں مانی اور بہت ساری چیزیں تھی کہ سب دنیا جانتی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور شیئرمن بلاول نے ان سے اختلاف کیا کہ نہیں آپ اس حکومت کو چلنے دو اور آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں تو کل کی اے پی سی بھی سمجھائیں گے مولانا فضل رحمان کو کہ لوگ ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے دھرنا مسئلے کرنی ہے اور حکومت پر خاتمہ مسئلے کرنی ہے جی آپ میری عرصوں سنیں بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں سے مولانا صاحب سے اختلافات ہوئے ہیں سلیم صاحب بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ اب خود آپ ذرا سلیم صاحب آپ نے جو تجزیہ کیا سر آنکھوں پہ لیکن ذرا ایک پاکستانی ہو کے ایک ذمہ دار شہری ہو کے یہ ذرا سوچ ہیں آپ چیما صاحب بھی انکروڈنگ ہیں کہ is this the way to run a country یہ غریب کی روٹی پہ اس کی روٹی پہ یعنی جو اس کو مجسد نہیں ہو رہا اس پہ ٹیکس لگانا اچھا بسلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں وہاں سے اتنے پیسے مل رہے ہیں شادیاں نے بج رہے ہیں اس عقوبت کی سب سے بڑی یہ ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جی کہ آج اتنے ہمیں کرزے ملے ہیں قطر نے یہ دیا ہے سعودیا نے یہ دیا ہے ملاشیا نے یہ دیا ہے چائنا یہ دے رہا ہے یہ کوئی بیکاریوں کا ملک ہے کیا بیکاریوں کا ملک ہے ہمیں کریں گے ہیں بیکاریوں کا ملک ہے بیکاریوں کا ملک ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک صحیح ہے ایک صحیح ہے جناب میری بات سنے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بیدہ سے کرزیں پڑھنے پڑھنے ہیں آپ کی کرزوں کو اتارنے کے لیے بلو سب جو سمپل آرگومنٹ ہے وہ بھی یہ ہے نا حکومت کا آپ میری بات تو سنیں گے ایک میٹ کے لیے آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں نہ صرف ہم چاہتے ہیں بلکہ آپ جنرلس دوسرے لوگ جب بھی پوچھتے ہیں میڈیا پوچھتا ہے دوسرے لوگ پوچھتے ہیں بس یہی بات کی جاتے ہیں کہ جی پچھلے عقوبتوں نے یہ کیا ہے بھئی آپ کب تک سال پورا ہو گیا ہے اب پانچ سال تک اس ملک کو اسی طرح بیکاریوں کی طرح چلا چلا کے اور الزام پچھلے عقوبتوں پہ لگاتے ہیں ایڈ سب نے لیے عزت سے لیے اور انہیں بھی دوسرے ملکوں سے امداد لی ہے لیکن شادیانے تو نہیں بچتے تھے کہ جناب کہ آج کہ آج ہمیں اتنا لون مل رہا ہے خوش ہو جائیں چلو آپ کو یہ لون مل رہے ہیں آپ کو یہ پیسے مل رہے ہیں ہر طرف سے لیکن ان تمام لون پیسہ بیک کے باوجود آپ ڈیلی بیسز پہ آپ پیشور کو مہنگا کر رہے ہیں بلکل صحیح بیلی بیسز پہ آپ غریب کے ضرورت کی چیزوں کو آپ مہنگا کر رہے ہیں اگر پیسے مل رہے ہیں تو اب ہم کو ریلیف چون نہیں مل رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے بلوہ صاحب مجھے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر میں بیک پا جانے سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ ایک چیما صاحب آپ کو رسپونڈ کر دے نظرہ ایک چیما صاحب جواب دیں گے جی مجھے میں ہم چیما صاحب کو بھی سنوں گا لیکن ایک منٹ کیلئے مجھے میں ارز کرلوں بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے میں شاٹ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ خود بتائیں مجھے کیا چیئرمن بلاول صاحب کی پیپلز پارٹی کی یا دوسری جو ہمارے آپ پوزشن کی جماعتیں ہیں ان کا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سوچیں وہ کیا لوگوں کو چھوڑ دیں وہ لوف ہو جائیں پبلک کو عوام کو پاکستان کے جو نا ان ناہلوں کی آثرہ پر چھوڑ دیں بلک کو اس طرح چھوڑ دیں رائٹ بالکل اپوزشن کا کردار اور آپ سمجھے یہ وہ لمحہ ہے اپوزشن کو کردار دا کرنا چاہیے لیکن صاحب مجھے اگر آپ اجاز نہیں بلوڑ صاحب لبا پرگرام میں آپ تسلی سے بول دیجئے تین سے زیادہ گیس نہیں ہے میرے پاس آپ کے پاس پورا موقع ہوگا مجھے ذرا موقع دیجئے میں چھوڑ چیمہ صاحب سے اس کا جواب لے لوں صاحب بلوڑ صاحب ایک منٹ دیجئے گا ان کو اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اب مجھے یہ کہیے چیمہ صاحب کہ آپ جو گورننس اس وقت کر رہے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کی کمزوریوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت تحریک نہیں چلا سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کمزور ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی گورننس کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے چلانے کا اپوزیشن کے پاس تحریک چلانے کا جواز تو ہے اور اگر وہ نہیں چلا پائے گی تو شاید اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے یا ان کے اپنے کچھ ایشوز ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں عمد چیمہ صاحب آپ کے ہام اتنے شکر ورنس کر رہے ہیں کہ یہ تحریک چلائی نہیں سکتے شکریہ حاصل پہلے بات تو یہ کہ ہم نے تو سیاست بھی ان دونوں جماعتوں کی لوٹ مار کی ویسے شروع کی تھی آج سے تئیس سال پہلے انہوں نے تو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں تھا ان دونوں جماعتوں نے جو میوزیکل چیر بنائی ہوئی تھی ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے عوام کو یہ ویفکو بناتے ہیں بار بار یہ اقتدار پہ قابض ہوتے رہے تو لہٰذا آج جس میس میں یہ قوم کو ڈال کے گئے ہیں معیشت کی جو تباہ آلی ہے یہ تو ان لوگوں کی عقل پہ حرانگی ہوتی ہے جو ایک طرف جنہوں نے چالیس سال اس ملک کو لوٹا ہے ان کا کمپیریزن کرتے ہیں ان کے ساتھ جو پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں اور ابھی دس مہینے پورے نہیں ہوئے پانچ سال کا ہمارے پاس منڈیٹ ہے انشاءاللہ ہم ضرور عوام کو جواب دے ہیں اور عوام کو جواب دے رہے ہیں اور عوام کے لیے ہی سیاست کر رہے ہیں بات یہ کہ یہ جو اے پی سی اے پی سی لگے میں آپ کو بھی یاد ہے الیکشن کے دوسرے دن سے یہ ایک صاحب جن کا آپ نے خود بھی جکر کیا مولانا صاحب جن کو پہلی دفعہ جو ہے پارلیمنٹ سے باہر رہنا پڑا کیونکہ عوام نے ان کو جس انداز میں مسترد کیا اس کے بعد ان سے ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے روزگار کا سلسلہ شروع کیا جائے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے آٹھ دس مہینوں میں کس طرح وہ اپنے مدرسے کے سٹوڈنٹس کو لے کہ اپنا وہ چھوٹی موٹی نوٹنکی چلاتے رہے بات یہ کہ اس اے پی سی کے اندر آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کیا آخر یہ کیا ہوگا کہ یہ لگے کہ واقعی یہ کوئی کوئی فائدہ مند اے پی سی ہوئی ہے آپ کے سامنے اور قوم بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں قوم نے ان کو باہر ہا ان پہ اعتماد کیا ان کو بار بار موقع دیا حکومت کرنے کا لیکن نتیجہ کیا ہوا دوزار چھے میں یہ سی او ڈی سائن کرتے ہیں چارٹر آف ڈیکوائٹی اور اس کے بعد تاریخ کی بد ترین چوری ڈکیتی شروع ہوتی ہے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک اور آج رونا ہی ہے اس حکومت کا کہ جس دلدل میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ معافی تو دور یہ اس چیز کو ریلائز میں نہیں کر رہے اور الٹا یہ ڈھٹائی اور ہڈ درمی کی ہاتھ ہے کہ یہ الٹا اس نو مولود حکومت کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں کہ یہ جو ستر سال میں تباہی ہوئی ہے یہ ان کی ویسے ہوئی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ چیما صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک ٹیم لگای ہے آپ کا بھی تو ہنپک نہیں تھا نا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آنے کے بعد کیا کرنا آپ نے ایک ٹیم لگائی وہ ناکام ہو گئی اس کے بعد آپ کو دوسری ٹیم لگانا پڑی آپ کے پاس کمپیٹنٹ ٹیم موجود نہیں تیم تاثر تو یہ ہی گیا نا صاحب چیما صاحب نہیں دیکھیں بات سنے ٹیم ایک سلی ٹیم وہ ایک ہی ٹیم ہے صرف کھلاڑیوں کی پلیسمنٹ کا فرق ہوا ہے کوئی ایسی ٹیم کی تبدیلی نہیں ہوئی اور ہون وقت تھا لیکن مسئلہ یہ ہے جو حقائق جو سامنے آئے کہ کس انداز سے ان کے جو ان کے جو ان کے جو ان کے فنانشل مینجر ہے کس طرح وہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے کس طریقے سے آرٹیفیشلی جو ہے فون ایکسینج ریٹ کو منٹین کیا گیا کس طریقے سے کرزوں کا امبار لگایا گیا اب آپ کے سامنے جس حال میں ایک ڈیفورٹ سیچویشن میں یہ چھوڑ کے گئے تھے اگر یہ موجودہ حکمران نہ ہوتے یہ مخلص اور ایک مینطی وزیراعظم نہ ہوتا کہ جو جس نے آتے ہی جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک ایک لیڈرسپ کا میسج نہ جاتا تو آج شاید خدا نہ خاصتہ حالات اور زیادہ مشکل ہوتے اور یہ اسی ٹیم کا اسی حکومت کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جس طرح سے کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے جس طرح سے باقی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے یہ اعتماد کی فضاء بہال ہو رہی ہے اور گرمنٹ بیفورنز کے ذریعے قوم کو اس معاشی بدھالی سے بخاری صاحب سے ایک کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا بریک لے لوں چیمت صاحب میں بریک لے لوں بریک کے بعد آ کر میں اگر آپ پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں گھوم پھر کے پارلیمنٹرین سے بات کریں ان کے ساتھ گپ شپ کریں چائے پر بیٹھیں تو ہمیں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے منتخب اور غیر منتخب لوگوں کے درمیان جو منتخب نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ معاملات اچھے چلیں حکومت بھی چلے کچھ صلاح کا ماحول پیدا ہو جائے ترقیاتی فنڈ ان کو ملے ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات میں وہ اپنی آثورٹی کو ذرا استعمال کر سکیں یا اپنی رائے دے سکیں اپنے بندے لگوا سکیں لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں شاید ان کی پرارٹی یہ نہیں ہے تو اب ایسے میں اگر اپوزیشن کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ ان کے اندر بھی دو طرح کی رائے ہیں تو پھر اپوزیشن کو آل پارٹیز کانپرنس پر بیٹھتے ہیں اس کو بھی سوچنا پڑے گا میں بہجز آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مختلف سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بخاری صاحب جو بریک پر جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک منتخب اور غیر منتخب لوگوں کی سوچ کے درمیان پارلیمنٹ کے درمہ فرق محسوس ہوتا ہے اور اگر ہماری جو ان سے غیر عصمی ملاقاتیں ہوتی ہیں چلتے پھٹتے یا چائے پر بیٹھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں یہ سسٹم چلے پانچ سال پورے کریں کیونکہ وہ بڑی مشکل سے اپنے حریفوں کو بڑی مشکل سے ہرا کر آئے ہیں اور یہ سیٹ انہوں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا وہ چاہتے ہیں وہاں پہ ہلکے میں ترکیاتی کام انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے لیکن جو غیر منتخب لوگ ہیں چاہتے ہیں یہ صفحیں لپیٹ دے جائیں دوبارہ الیکشن ہو ہم آئیں ہمیں موقع ملے ہم ہیں ہی نہیں تو کیوں اور یہ وہ سوچ ہے شاید جو مولانا فضل الرمان کے ہاں پائی جاتی ہے اور باقی منتخب لوگوں کے ہاں بھی تو یہ ایک چیلنج خود پارٹی کے اندر بھی موجود ہے تو آل پارٹیز کانفرنس میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ ذرا ان بات یہ چیزیں بھی تو ان کے پیشن نظر ہوں گی صدی اللہ خان مجھے آپ سے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ آپ بعض اوقات اتنا خوفناک سوال پوچھتے ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے آپ ذرا مجھے میرے ساتھیوں سے جو بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ کے بتائیے اور خود اپنی وزدم سے بھی جواب دیجئے کہ سب سے زیادہ نون الیکٹڈ لوگ کس کے پاس ہیں جو ان کے سپوکسمن بھی ہیں ان کے مشیر بھی ہیں اب آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو یہ بہت آگے چلی جائے گی وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت ہو وہ لوگ جنہیں اپنی پارٹیوں سے یا نکالا گیا یا آپ نے ان کو انوائٹ کر کے بلالیا وہی لوگ جو الیکشن نہیں جیت سکے ہار گئے وہی لوگ جو اب اہم عوضوں کے اوپر لیکن سر وہ حکومت میں رہتے ہیں وہ جو حکومت میں تھے یا پی ٹی اے کے ٹکٹ سے الیکشن لے رہے تھے ہار بھی گئے ایڈجسٹ ہو گئے اب آبا روان کلیر ہو گئے وہ بھی آ جائیں گے لیکن جو آپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا ہے لوگوں کی مجورٹی کہاں واقع ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے اور دوسری پارلیمنٹ سے کمپیریزن کر لیجیے پارلیمنٹ کے اندر ہاؤس کے اندر ہوتے ہوئے سلوشنز ڈھونڈے جاتے ہیں پولٹیکل کیمپیننگ کر کے ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی ورنہ پارلیمنٹ کوئی کام نہیں کر پائے گی اب تک دس مہینے میں مجھے بتا تو دیجیے کونسی لیجسلیشن ہوئی ہے کونسا کام ہوا ہے کونسا اہم فیصلہ جو ہے وہ وہاں پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے ہوا ہے یہی تو پارلیمنٹ کی بے تحقیلی ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ماضی کی ان حکومتوں کے جن کے تختیں اٹھے گئے کوئی دو سال کوئی دھائی سال کوئی تین سال ان کی وجوہاتھ ڈھونڈ لیجیے پھر جس طریقے سے ہمیں فوجی ڈکٹیٹر میسر آئے ان کی وجہ ڈھونڈ لیجیے جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سیاسی لوگ چاہے اس ڈڑے کے ہوں وہ یا چور ہیں یا ناہل ہیں تب ہی تو پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی ناخواہش آپ کر سکتے ہیں نہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی ساتھی کر سکتا ہے اور یہی ہو رہا ہے پیپنز پارٹی اور پاکستان مسلم لیج نون ان کو چور چور کہہ کے خود اتنی حمد نہیں کہ لفظ سیلیکٹڈ کا مقابلہ کر لیں ان کو سٹنگ پرائیم سٹر کو چور کہہ کے بلاتے تھے کیا آپ کو یاد نہیں رہا تو یہ کوئی لیٹی جو ہے اس سے بچنا چاہیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میں آخری بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں سابر بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عمر چیما صاحب ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ عمر چیما صاحب کو کوئی رول ملے ملنا چاہیے تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا ہے اب بیٹھ کے ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور وہ جو شریکے منزل انہیں ملی جو شریکے سفرنا تھے جو ایمپورٹنڈ مائیگریٹری برڈز تھے وہ ذرا دیکھئے کہاں بیٹھے ہیں اور یہ لوگ جو ورکر تھے یہ کہاں بیٹھے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے میرا نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں اگر سلوشن نہ ملا تو نتیجہ بالکل وہی ہوگا جو اس سے پہلے تین دفعہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھیں پھر چیما صاحب کی نازوک رنگ کو چھڑ دیتے ہیں وہ بیچارے ہر دفعہ میں مجھے نہیں پتا ہر دفعہ ان کو کیوں یہ محرومی کا احساس دلا جاتا ہے کہ جناب آپ تو ڈپرائیوڈ ہیں بارال میرا خیال ہے چیما صاحب جو ہیں وہ خوش ہیں اپنی موجودہ حیثیت سے اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ رہی وٹنس نہیں نہیں وہ تو پارٹی میں پہلے دن سے لے کر اب تک جس جان فشانی سے کام کیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بات جو چیما صاحب میں بلوش صاحب کے پاس آنے سے پہلے آپ ہی سے اس کا جواب لے لیتا ہوں لیجسلیشن نہیں ہو پائے اس کی ذمہ دار ساری اپوزیشن نہیں ہے اب بجٹ پر بحث جس غیر سنجیدگی کے ساتھ ہوئی ہے اور آج بھی جو ہنگامار آئی ہوئے اس ساری کے ذمہ دار اپوزیشن نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شباز شیف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی جاری تو اس میں کردار جو ہے وہ حکومتی بینچوں سے بھی نظر آتا ہے تو کچھ سنجیدگی ہمیں حکومتی بینچوں سے بھی نہیں دکھائی دی اور پھر آپ سیلیکٹڈ ورڈ کا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر اب ایک اور آپ نے بحث شروع کروا دی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی کہ آپ کے سیلیکٹڈ نہیں کہا جا سکتا تو خود آپ کے پرائیم نسٹر نے اس پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہا اور ماضی میں اس وقت کے پرائیم نسٹر کے بارے میں اور الیکٹڈ پرائیم نسٹر کے بارے میں کیا کہا تو یہ سب کے سامنے ہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جمہوری جو کلچر ہے یا نامز ہیں اس کو پوری طرح سے حکومت بھی فالو نہیں کر رہی آپ نے ٹھیکا اور دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے تقدس کی تو یہ یقیناً یہ ذمہ داری جو ہے اپنٹ کا تقدس کو پامال ہونے سے بچانا اور اس کے عزت و وقار میں اضافہ جو ہے یہ تمام پارلیمنٹ ایجنز کی ذمہ داری ہے لیکن جساں میں پہلے عرض کر چکا کہ پسلے آٹھ دس مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپوزیشن کا ایک بڑا غیر سنجیدہ سا رویہ رہا ہے ایک سوائے ہولڑ بازی کے کچھ نہیں ہوا اور پھر آپ نے دیکھا جساں بجٹ سے پہلے باوجود اس کے کہ حکومت پسلے آٹھ دس مہینے سے چاہے وہ پبلک ایکانونٹ کمیٹی کے چیرمنشپ کے حوالے سے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے ہو حکومت نے ہمیشہ فلیکسیبیلٹی دکھائی کوشش کی کہ محول جو ہے وہ سازگار رہے اور بہتر انداز میں جو ہے معاملات کو آگے چلائے جائے جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ بات ہو اور کوئی عوامی مسائل کا حل دھونا جا سکے لیکن انفورشنیٹلی آپ کے سامنے جیسا بجٹ کا جب بیل پیش ہونا تھا اس سے جب بیش شروع ہونی تھی سیشن اس سے پہلے آپوزیشن کی طرف سے بڑا برملہ یہ کہا گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اور ہم نہیں ہونے دیں گے جو دھمکیاں دھمکیاں میز اور رویہ اپنایا گیا جو لیجا اپنایا گیا جس طرح آپ سیلیکٹڈ کے سیلیکٹڈ کوئی لفظ ایسا اس کا اگر ویسے لیٹرل میننگ دیکھیں تو سیلیکٹڈ اور لیکٹڈ کوئی اتنا فرق نہیں لیکن یہ ہے کہ جس جو لب و لیجا جو جس انداز سے یعنی کہ جو ووڈ کا استحقاق جو ہے اس کو جس طریقے سے اس کی تظلیل کی گئی جو ہمارا ووٹر جس نے ہم پہ اعتماد پروپوزیشن لے کہا کہ ہم بجٹ پاس ہی ہونے دیں گے اور آپ کے پرائیمیسٹر نے بھی اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ کم چھوکے رکھو بجٹ تو ہم پاس کرا ہی لیں گے چاہے ہمیں ایم کیم کو ایک وزارت اضافی کیوں نہ دینا پڑے اور پیکج کیوں نہ دینا پڑے میرز کو وزارت تو ہم بجٹ تو پاس کرا ہی لیں گے تو آپ ذرا کام اٹھا کے رکھیں یہ پرائیمیسٹر نے کہا اپنے لوگوں سے جو سورس بتاتے ہیں نہیں نہیں اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے ان کو انہی کی زبان میں جب جواب ملا اپوزیشن بینچرز ہے تو آپ دو تین دنوں سے دیکھ لیں یہی وہ چیمہ صاحب سوچ ہے جو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہی لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے یہ آپ نے اپنی پارٹی کی سوچ کی ترجمانی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو اصد میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں مساقہ معیشت کر لیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مفاہمت کریں معاملات کو بہتر طور پر آگے چلائیں کل میں نے ایوان میں میں نے سنی تقریر بیلاول زرداری کی اور میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت کے نمائندے جن پچھلے تیس چالیس سال سے حکومت میں ان کی طرف سے کوئی مصبت کوئی تجاویز آئیں گی یا کوئی کرٹسز رمائے گا اس کے اوپر بجٹ کے اوپر اور سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہم آپ کو یاد ہے پسلے بائیس تیس سال سے ہم جو ہے اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کے لیے جو ہم نے جدو جہد کرتا رہا اور تمام پولٹیکل پارٹیز کا ہمیشہ سے یہ کنسنسز رہا کہ الیکشن کو جو ہے الیکشن ڈے والے دن رگنگ کو روکنے کے لیے افواج پاکستان کو ریکویس کی گئی اور ان کے جوانوں کو یہ کہا گیا کہ جو ہے پولنگ سٹیشن کے باہر بھی ہوگا اور اندر بھی ہوگا تاکہ جو ہے حط البساء اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے لیکن ابھی چند منٹ پہلے میں گفتگو سن رہا تھا جو پریس کانفرنس کر رہا تھا بلاول زرداری کہ جناب یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے اندر یعنی کہ ان کے اس سے آپ اندازہ کریں ان کی فرسٹریشن کا حال کہ اب ان کو اور یہ وہی چیز جو ہم بار بار کہتا رہے کہ یہ جو پولنگ ڈیو والے دن پولنگ سٹاک کے ساتھ مل کے الیکشن ڈیو پہ پولنگ سٹیشن کے اندر جو واردات یہ لوگ کرتے تھے جو راستہ ان کا دوزار اٹھارہ میں روکا گیا یہ چیخو پگار اب وہ شروع ہو گئی ہے اور کل اے پی سی ہونے جاری ہے اور آج اگر اب بہلا سن لیں یہ تو سارے آپس میں یہ جو چوچو کا مربع ہے یہ پہلے خطو کٹھا ہو لیں اور ان کو تو چاہیے اے پی سی کے بعد جو اعلامیہ آنا چاہیے وہ ان کا اجتماعی طور پہ تمام جماعتوں کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے جو قوم کو یہ جھوٹ بولتا رہے آج آپ پتہ نہیں کیا اعلامیہ آئے گا لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے ویسے میں بلوش صاحب کی طرف جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آپ لیکن کل کا اعلامیہ پتہ نہیں کیا گا یا ہمیں پتہ نہیں ہے کل جب اس وقت ہم بیٹھے ہوں گے یا بلکہ دوپیر میں پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے لیکن سابر بلوش صاحب ایک جو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک رولہ آپوزیشن کی جماعتوں میں یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں لاؤگڈون کر دیتے ہیں کوئی بڑا دھرنا دے جاتے ہیں تو اس کا پیسے کون خرچ کرے گا بھائی جو میری خبر ہے وہ کہ زرداری صاحب نے ہاتھ اٹھا دی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا تو جو سورس تھا وہ اومنی گروپ تھا سارے کاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں تو میں تو اب پیسے خرچ نہیں کر سکتا تو کون کرے گا تو اس وجہ سے بھی شاید اتفاق نہ ہو پائے لیکن بہرحال اس پر یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیجئے کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ کہیں پر کوئی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے لیکن آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی این آر او نہیں مل سکتا کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب سن لیجئے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے این آر او نہیں ہو گئے این آر او کی مانگ رہے ہیں وہ ظاہر ہے یہ تقریلیں تو اب ثبوت ہو گئی ہے کہ مانگ رہے ہیں بلکہ نوے کے ذاویے سے مانگ رہے ہیں پوزیشن کریمینل کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہے دنیا میں جب کریمینل کے خلاف کریمینل کی عادت کے خلاف تحریک شروع ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت دشمن ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسے دیں اور جان چھوڑا اپنے کرائم اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کوئی غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں میرے یہ جملے یاد رکھیں یہ سارے اتنے برے طرح بھسے ہیں کہ قانون سے یہ جان نہیں چھوڑا سکیں گے جی بلوشا وہ کہتے ہیں اپنی جان چھوڑانے کے لیے اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے ان کا غلط فیصلہ سے مراد ہے کہ آپ دھرنا دے دیں گے لوگ ڈاؤن کر دیں گے تو یہ الٹا پڑ جائے گا بلوش صاحب عصد اللہ صاحب مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ ایک انتہائی سنجیدہ اور ایک جو ہے نا آپ ایسی سوچ ہے آپ کی جس سے پاکستان کو ملک کو لوگوں کو یعنی آپ کے چینل سے ان کو کوئی فائدہ ہو اور کوئی اچھے انفرمیشنز آکے مل جائے لیکن میں مجھے افسوس ہے کہ یعنی شیخ رشید صاحب کہ اس کی اس کی جو اس کی جو سینس اف یومر ہے جس قسم کا بھی ہے بھی ہے یا اس کی جو وٹ ہے اس کو جو ہم نے اپنے ملک کا اپنے آنے والے مستقبل کا ایک عصہ بنا لیا ہے اب شیخ رشید کی باتوں کو یعنی آپ جس طریقے سے سنجیدہ لے رہے ہیں اس لئے ہم بلوش صاحب میں صرف ایک وضاعت کر دوں آپ نے چونکہ مجھے کہا نا میں نے کیوں چلایا تو میں اس کا جواب تو دے دوں نا میں نے کیوں چلایا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ویل کنیکٹ ہے ان کے پاس خبر ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اس لئے میں ان کو احمیت دے دیتا ہوں چلا دیتا ہوں ورنہ مجھے شیخ رشید سے کوئی پیار نہیں ہے میں صرف وضاعت کرنا چاہتا ہوں اس کو سوائے اس کے کہ اس کو ہر اس خبر کا پتا ہے کہ جو عمران خان سے نکلتی ہے یہ اتنا ہی سنجیدہ انسان ہے جتنا عمران خان اور اس کے جو ڈرم بیٹرز ہیں دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ ایک قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ ایک قوم کی بات کر رہے ہیں آپ دنیا میں پاکستان سے بھی بطر جو جو سیاسی مملکتیں ہیں کہ وہاں پر آپ دیکھیں وہاں کچھ اور ہے اس قسم کی عرکت ہے انہی چیزوں سے تو ہم نے کوئی سبق لیا ہے آج آپ بنگلہ دیش کی آلت دیکھیں اس کی ایک آنوی کو دیکھیں اس کی دوسری چیزوں کو دیکھیں صرف ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے سلیم صاحب طرح مہربانی کر کے میری بات طرح آپ غور سے سن لیں I'm a big fan of you because کہ آپ جو لکھتے ہیں بہت ساری چیزوں سے آپ سے یعنی خارج صاحب استادوں کے استاد ہیں آپ ایک چیز کرکٹ کی ٹیم کو دیکھیں was there a single player from from east پاکستان لیکن آج وہی east پاکستان کی ٹیم آپ سے بہتر ٹیم ہے دنیا میں آپ سے زیادہ فیوریٹ ٹیم ہے وہ دنیا میں اس کی ایک آنوی اس زیادہ فیوریٹ ہے آپ سے اس لیے کہ ان کے پاس انہوں نے اپنے رینکس میں فیصلہ کرنے والے ملکی تقدیر بنانے کیلئے بنانے والے شیخ رشید جیسے لوگوں کو نہیں رکھا تھا انہوں نے ملک میں سنجیدگی کی آپ جو نے رات کو پتہ نہیں کیا کرتے صبح اٹھ کے آپ آکے سب سے پہلے بات کرتے کہ جی کہ میں پانچ سو بندوں کو جیل میں ڈال دوں گا پانچ آزار کو میں گلے میں جو نا چھوری پیر دوں گا اچھا ہماری خواتین اور عورتوں کو آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں کہ جی ان پر کرپشنز ہیں اچھا بات یہ ہے کہ دنیا پاکستان میں ایک سسٹم اگر نہیں ہے تو کمز کم ہونا چاہیے آدارے ہیں انسٹیوٹوشنز ہیں آپ روز ایک کمیشن بناتے ہیں ایک کمیشن بگاڑتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یا کس کی عقوبت ہے یا کون ورک چلا رہا ہے یا کسی ہر شخص کو کسی کو اپنی سیکیورٹی کا پتہ ہے آپ کو آج پتہ ہے سلیم صاحب یا چیما صاحب آپ خدا کو عادت ناظر جان کر بتائیں آپ لوگ کو اس چیز کی یعنی ہے یعنی ایشیورٹی کہ آپ کے ساتھ شام کو کیا ہوگا یا کل سوا کو کیا ہوگا غریب کے ساتھ کیا ہوگا اور ہم بیٹھ کے جنب شیخ رشید کی اس کی جو نا جو نہیں چلاتے شیخ رشید کو نہیں چلاتے دوبارہ آپ کے بعد آپ یہ پرگرم میں لیکن یہ رشید جو کہہ رہے ہیں وہ امران خان بھی تو یہ کہہ رہے ہیں امران نہیں ملے گا لیکن سابر بلود صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے تو یہ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا کہہ رہا ہے یہ کوئی کہنا ہے اگر وہ اچھا کہتا جو مرک جس ٹرینٹ پہ ہے تو وہ صحیح چل رہا ہے پارلمنٹ کو وہی شخص وہی سیاستدان پارلیمنٹ کو کہا کہ جی میں سو لارت بیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ اچھا اور اسی سے پھر آپ پارلیمنٹ کے تقدس کی بلکل صحیح ہے لیکن آپ کی بات کے جواب میں بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایک منٹ موقع دیں بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بناول صاحب پہ آپ سو باتیں بناتے ہیں وہ ایک پڑا لکھا آدمی ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے وہ اس برک میں جو ہے نا اپنے گوڈ انٹینشن سے آیا ہے وہ ایک اچھی سیاست کی روایت رکھنا چاہتا ہے اور اس پر آپ لوگ جو نا اس بندے کو خدا نخواستہ اس کو آپ ڈسکریج کریں وہ چلا جائے تو پھر شیخ رشید اور یہ سعید پتہ نہیں کیا نام ہے یہ سر یہ لیکن سر یہ ایک اور بحیث ہے بلاول صاحب کی پولیٹیکس اور سیاست اور ان کی سٹرٹیجی پر ایک اور ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ کس اصول کے ساتھ کھڑے ہو ہیں وہ کیا کہیں اس پر ایک غلط بحیث ہو سکتی ہے لیکن چلیں بخاری صاحب سر ایک منٹ دیجئے گا جی بخاری صاحب میں سابر بلوچ صاحب سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کو بہت بڑے کوٹ سیاستدار اس لیے نہیں ہیں کہ اگر آپ ان کے کوٹس کو سیریس ری لیں تو میرے ساتھ چیما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک مشترکہ نشط میں جہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے کیا کیا ارشادات فرمائے تھے اور خود عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا اگر آپ یہ مراسل سمجھے تو ان کو اس کو چھوڑ دیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سار ایک منٹ آخری جملہ انہوں نے جو جو ارشادات نواز شریف صاحب کی شان میں فرمائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میں آٹھ دفعہ وزیر رہا اور میں آٹھ دفعہ ہمین ایسے سیلیکٹ ہوئے ان کو یہ پوچھئے کتنی دفعہ اس میں نواز شریف کے دور میں تھے آپ آپ نے جو وزارتیں کہتے ہیں میں آٹھ دفعہ وزیر رہا کتنی دفعہ آپ نواز شریف کے وزیر رہے اور یہ کیا میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ نصیشتیں جیت کے اور نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا بغیرہ بغیرہ تو میرے خیال سے ایسے سیاسی لیڈر کو تو کوٹیبل کوٹ نہیں بنانا چاہیے اس سے پہلے میں جانا نہیں چاہتا ماضی میں ورنہ جو کچھ لوگ نے فوجی حکومتوں کے بارے میں جاولاک کے بارے میں ان کی شورہ میں ہوتے ہوئے کہا یہ سارا ماضی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو مفاہمت کے راستے کو سبوٹیج کرتے ہیں جمہوریت میں اصداللہ خان ایسے لوگ نہ کبھی اکنالج کیے گئے ہیں نہ وہ تاریخ کے حصے لیکن سار مفاہمت کو یہاں پر ڈیفائن کرنا پڑے گا بغیرہ صاحب کہ مفاہمت کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک وہ مفاہمت تھی جس کو ایک جملے میں ایک جملے میں ارز کر دیتا ہوں کہ دنیا کی پارلیمنٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے چاہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہے چاہے یورپ میں ہے چاہے امریکہ میں ہمیشہ حکومت کہتی ہے اپوزیشن سے کہ آئیے مل کے کام کرتے ہیں یہاں اولٹ ہے تین دفعہ تینوں سیاسی پارٹیوں کا لیڈروں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو پانچ سال دینے کے لیے تیار ہیں آئیے مساقہ جمہوریت کر لیں اس کا کیا رسپونس ملا ہے لیکن سر یہ بات ٹھیک ہے جس کو ہم مساق کہہ رہے ہیں سر مجھے ایک بریک لینی ہے ان معنوں میں استعمال ہوتا رہے ہیں کہ تم اپنا لوٹو میں اپنا لوٹتا ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں تم اپنا کرو آپوزیشن ماضی میں ہوتی نہیں نہیں اس طرح سے ایک مفاہمت جس کو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے گھڑ جوڑ بنایا ہے اور وہ لوٹ رہے ہیں تو ان معنوں میں مفاہمت کی میں بات کرتا ہے کہ اگر وہ والی مفاہمت ہوگی تو پھر عمران خان کا موقف یہ ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں جن کے بارے میں وہ سمجھ دیں گے کہ اپنا ہیں صحیح یا غلط یہ الگ بات ہے اب میں ایک بریک لے رہا ہوں مخصصہ بریک کے بعد میں ذرا سوال رکھتا ہوں مہمانوں کے سامنے اور خاص ہو پر بخاج صاحب کے سامنے ایک سیناریو ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان مسلمی ایک نون میں مریم نواز صاحبہ کی پریس کونفرنس کے بعد سے ایک سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ جی پی ایم ایل این کے دو حصے ہیں اور اس کا حکومت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے آواز چودی صاحب نے بھی کہا کہ یہ میم ہے یا شین ہے یا نون ہے یہ سمجھ نہیں آرہی تو کیا اس وقت واقعی پی ایم ایل این ایک مشکل کا شکار ہے کیونکہ جب ہم ٹاک شوز میں پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مساقہ معیشت کے حامی ہیں یا مخالف ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو شاید اپنا گروپ بتانا پڑے گا کہ وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں وہ شہباز شیف کے ساتھ اور مشکل میں پڑے دکھائی دیتے ہیں تو بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کتنا چلنج اپی ایم ایل این کے لیے موسیقی دوبارہ خوش عمدید سلیم بخارس اس وقت ایک مشکل میں دکھائی دیتی ہے پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو اپنی پوزیشننگ کرنا پڑ رہی ہے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ شہباز شیف صاحب کے ساتھ ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں کیونکہ واضح طور پر تقسیم دکھائی دے رہی ہے اب ہم جب سوال کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں سے کہ آپ میساقہ معیشت کے ساتھ ہیں یا اس میساقہ معیشت کو مذاقہ معیشت سمجھتے ہیں تو وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہیں کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ شہباز شیف کے ساتھ کھڑیں یا مریم نواز کے ساتھ کھڑیں تو ہم اس جواب دینے میں پی ایم ایل این کے لوگوں کو مشکل میں محسوس کر رہے ہیں میں پہلے تو آپ کو ذرا خاجہ آصف صاحب کا سنوانا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا کہا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کر دی وہ کہاں کھڑے ہیں تو پھر ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں سنوائیے کہ ہماری معیشت جو ہے کئی سالوں سے اس میں جو اتار چڑھاؤ جو ہے آتا ہے اگر ہم پولٹیکل پارٹیز یہ گورنمنٹ میں اور آپوزیشن میں نہیں ہے یہ پولٹیکل پارٹیز میں ہونا چاہیے ایک میساقہ معیشت جو ہے وہ تمام پارٹیز میں ہونا چاہیے یہ سو فیصد ہی ہونا چاہیے ہم اس کے بالکل مخالف نہیں ہیں ان حالات کے تناظر میں جب بجٹ بے بیس ہو رہا ہے اور اتنی ڈائیورجنس ہے ہمارے اپینینس میں بجٹ کے اوپر گورنمنٹ کی اور ہماری کہ کوئی کوئی میٹنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے لیٹس فرسٹ کریئیٹ ای میٹنگ پوائنٹ بیٹوین گورنمنٹ اور پریجوری اور آپوزیشن فواد چوئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں جس طرح سے وہ مذاک اڑھا رہے ہیں کہہ کے ووٹ لیتی تھی نون لیگ والے پیپس پارٹی کو چور کہہ کے ووٹ لیتے تھے جو جیت جاتا تھا فضل الرحمان صاحب اس کے ساتھ مل کے گھومت بنا لیتے تھے یہ اچھا وقت چل رہا تھا پھر اچانک یہ ہوا کہ عمران خان آ گیا اور عمران خان جب آیا تو اس کے بعد سے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو تو خیر ہاؤس میں ہوتی ہے تو شین ہوتی ہے لہور پہنچتی ہے تو میم ہو جاتی ہے کراچی جاتی ہے تو بھی ہو جاتی ہے جی بخارے صاحب نون ہے میم ہے شین ہے کیا ہے یہ پی ایم ایل 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 دیکھیں ایک زارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے اور مجھے تو یہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے پتہ نہیں کیوں دوسروں کو نہیں آتی وہ یہ کہ جب تک نواز شریف زندہ ہے پاکستان مسلم لیگ ایک ہی ہے اس نے سے جتنی مرضی آوازیں نکلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ووٹ بینگ نواز شریف کا ہے لیڈرشپ اس کی ہے اور شماز شریف صاحب نے اپنی آخری بجٹ سپیچ میں کم از کم پچیس دفعہ نواز شریف کا نام لے کے اپنی اچیومنٹس گنوانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے کہ اگر پی ایل 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 کے اندر سے دو مختلف آوازیں کسی ایشو پر آ جائیں تو یہ میرے خان سے کوئی بیس ہوا پروگرام ہے لیکن اگر فواد چودری اور ڈاکٹر آشک وان آپ اس میں لگ جائیں تو ہم یہ نہیں کہتے جانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی لڑائی ہو جائیں تو ہم یہ نہیں کہتے عثمان بزدار اور علیم خان میں میچ پڑھ جائیں ہم یہ نہیں کہتے تو یہ بڑی عجیب و غریب سب کی صورتحال ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ مثالیں دے رہے ہیں اس کی مثال پی ایم ایل این سے رانہ سناولہ اور عابد شیئر علی کی دی جا سکتی ہے یا پی ایم ایل این میں حمزہ اور کسی اور یہ تھوڑا فرق معاملہ نہیں ہے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی لئے میں نے یہ مثالیں دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے یہ جو فیملی کرنے کی یا خواہش رکھنے کی جہاں تک تعلق ہے یہ شروع ہوا ہے مشرف کے دور سے وہ کیا آفر لے کے آئے تھے بڑے شریف صاحب کے پاس وہ بھی آپ کو پتا ہے اس میں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سے پورے نو سال دس سال مجھے ہو گئے ہیں سنتے ہوئے کہ یہ جناب اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اور آوازیں وہاں سے کیا نکلتی ہیں مریم کہتی ہیں کہ حمزہ میرے مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے وہ کہتی ہیں چچا کی میرے دل میں بہت عزت ہے وہ ملنے جاتی ہیں تب ہی کٹھے کار کے اندر ایک سفر کرتے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو یہ خواہشات رکھنے میں کوئی خرج نہیں ہے لیکن جب تک نواز شریف زندہ ہے ایک ہی بیانیاں رہے گا جو اس پارٹی کا ہے جو پولیٹکٹ سٹیٹیجیز ہیں وہاں سے دیکھیں شباہ شریف صاحب دو بھی کرتے رہے ہیں اس کو کچھ کہہ رہے ہیں بیٹا کچھ کہہ رہے ہیں یعنی اگر مریم کہہ رہی ہیں کہ میسا کے معیشت نہیں ہونا چاہیے تو شباہ شریف لاکھ خواہش کر لیں میسا کے معیشت نہیں ہوگا میں یہ ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ پارٹی کے دو مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ یہ اخذ کر دیا جائے کہ پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے میں نے آپ سے جیسا مثال دی بجٹ ہی کے حوالے سے دیکھ لیجئے آصف زرداری صاحب ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے آئیے کوئی نہ کوئی مفامت کر لیں اس پہ لیکن بلاول صاحب کا لہجہ جو ہے لبو لہجہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلخ ہے اس کو آپ پارٹی سٹیٹیجی کہہ سکتے ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ پیپلز پارٹی ڈوائیڈ ہونے جا رہی ہے یا پی ای ملن ڈوائیڈ ہونے جا رہی ہے کم از کم میرے بس کی بات نہیں رائٹ آپ مجھے چیما صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجئے یہ جو آپ دس سال کے قرضوں پر ایک کمیشن بنا رہے ہیں ہائی لیول کمیشن اس پر اب یہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے اور مرتضی وحاب صاحب کو میں سنوا بھی دیتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں آپ بدنیت نہیں ہے یہ آپ کا اقدام مرتضی وحاب کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں ایک ہائی لیول کمیشن بنا رہا ہوں پسٹلے دس سال کے قرضوں پہ یہ تو دس سال کا آپ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ کا مقصد طرز کی جانچ پرتال کرنا نہیں ہے آپ کا مقصد اپوزیشن کو حراسہ کرنا ہے جی چیمہ صاحب جانچ پرتال مقصد ہوتا تو آپ اس ٹائم سپین کو بڑھا دیتے مقصد ہے کہ اس دس سال میں جو حکمران دے ہیں ان کو حراسہ کرنا اور وہ ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون یعنی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد حراسہ کرنا ہرگز نہیں ہے ہم بلکل بڑے واضح طور پر جو ہے جس جس نے چوری کی ہے لوٹا ہے کرپشن کی ہے ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے ریفارمز کر رہے ہیں اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ محصر انداز میں ایک روس بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی ہو سکے بلا امتیاز اعتصاب اور ہو رہا ہے آپ کے سامنے تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کسی حکومت کے سٹنگ منیسٹر جو ہے وہ رزائن کریں جیل بھی سارا کچھ ہوئے ہیں ان کے دور میں تو ہر ہر اس قسم کی انویسٹیگیشن یہ سارا کچھ ہوئے ہیں وہ مٹی پاؤ والا پروگرام ہوتا تھا کہ صرف مکمکہ کے ذریعے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک نہیں کیا اس قسم کی انکوائریز اور یہ سارا کچھ کرواتے رہے ہیں بات یہ اب جو بنیادی جو نکتہ جس کے تحت جو ہی کمیشن بنایا گیا آپ کو بھی پتا ہے فگرز آپ کے سامنے ہے کہ دو ہزار آٹھ میں جب یہ نام نحاج جمہوری جو ان کا دور شروع ہوا اس تب سے لے کہ دو ہزار اٹھارہ تک تاریخ کے اندر بدترین جو اضافہ ہوا ہے کرزوں کے اندر چھ ہزار سے اکتیس ہزار عرب کا جو کرزہ چڑھایا گیا پسر ایک سال میں بھی جو ہوا ہے وہ بھی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے چوبیس ہزار عرب کا جو کرزہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جاری ہے تاکہ آپ کے سامنے دیکھیں اس سے پہلے اس ملک کے اندر ڈیان بنے میگا پروجیکٹ بنے موٹر وے بنا سب کچھ ہوا لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں ملکے دیکھتے ہیں کہ ہر ادارہ چاہے وہ ریلوے ہے چاہے وہ سٹیل مل ہے چاہے وہ پی آئے ہے آپ گیس تک کا جو ہے سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ گئے بجلی کے اندر تیرہ سو عرب کا یہ سرکولر ڈیٹ چڑھا گئے تو دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کرزوں کا باہر اور ایک طرف اداروں کی بدحالی اور انکم جو ہے دھیلے کی نہیں چھوڑ گئے یقیناً انہی دس سالوں کا انکوائری ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پاپڑ والا اور فالودے والا اور اصل جو لوگ اپنے اومنی کا بھی ذکر کیا اور ایک چیز اور میں ذکر کرتا چلوں دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر آپ تو رائی ہو رہی ہے وہ اپنی اپنی چوری بچانے کیلئے سابر بلوش صاحب سے اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ کل آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی جو نزیاتی پارٹی ہے جو جمہوریت کی حامی ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ لوگ ڈون کر رہے ہیں اس بات کا کوئی امکان تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک یعنی ایک ریسپانسبل جماعت ہے اس کے لیڈرشپ ایک ریسپانسبل لیڈرشپ ہے زرداری صاحب کے بہت خدمات ہیں اس ملک کے لیے اور ہمارے چیئرمن بلاول بٹو صاحب جو ہے نا وہ ایک ڈائنمک اور ایک انتہائی وہ جو ہے وہ ہر فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا ہر وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا اس لیے کہ پیپلز پارٹی واحد ایک آئیڈیلوجیکل پارٹی ہے یہاں پہ اس ملک میں بٹو صاحب سے لے کے بیندیر صاحبہ زرداری صاحب بلاول صاحب یہ ایک بہت بڑے پراسس سے گزرائی وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو پھونکے نقصان میں ہو لیکن وہ فیصلہ کیا ہوگا یہ جو کلی پتا چلے گا میں بہت شکریہ وقت ختم ہوگیا میں مازد چاہوں گا وقت ختم ہوگیا سرپراد چیمہ صاحب آپ کا بھی سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ مجھے جات دیجئے اللہ حافظ